السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میرے لیپ ٹوپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ اس کی اگدم بلینک سکرین آ رہی ہے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا سکرین پر تو مجھے لگا شاید یہ خراب ہو گیا تو میں آج اسے لکھے جا رہی ہوں لیپ ٹوپ جو ٹھیک کرتا ہے اس کے پاس تو میں گھر سے باہر تو نکلی ساتھ ساتھ اپنی امبریلا کیونکہ باعش ہے بہت ہو رہی ہے اس لئے لے کر نکلی اور شاپر میں نے لیپ ٹوپ رکھ لیا تو مجھے اس نے ایڈرز واتس اپ پر سینڈ کیا تو میں وہی ایڈرز جھونتی بھی جاری ہوں یہاں میں اپنے جوگرز کے بارے میں بتا دوں کہ یہ تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں تھوڑے سے ڈیمیج بھی ہیں زیادہ ڈیمیج نہیں تھوڑے سے میں شاپ پہ گئی تھی مال میں گئی تھی اپنے لیے جوگرز لینے کے لیے بچے وہاں میرا سائز نہیں ملا تو اس لئے میں نے جوگرز بائی نہیں کیے یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کہے تو دیکھو کہ تھے سڑے میں مسئلیں بتا رہی ہوں یہ لیپٹاپ والے کی شاپ ہے یہ پہلے یہاں پر ہوتا تھا بٹ اس نے اب اپنا شاپ شفٹ کر لیا مطلب اپنے ہی گھر میں اپنی شاپ سیٹ کر لیا تو میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں اور یہ سٹریٹ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہ بھی ایک گروسری شاپس کی سٹریٹ ہے مطلب کے شاپنگ سٹریٹ ہے بیکریز بغیر ہوتی ہیں تو جو اس نے مجھے ایڈرس بتایا تھا میں اسی ایڈرس کو فالو کرنی ہوں کیونکہ میں نے اسے وارس اپ کیا تھا وارس اپ اس نے مجھے ایڈرس سینڈ کر دیا تھا یہ بہت اچھا انسان ہے تو یہاں میں پہنچ دو گئی ہوں بس تھوڑا سا میں کنفیوز تھی کہ کونسی والا گھر ہو سکتا ہے تو پھر میں نے نمبر چیک کیا تو مجھے سمجھ میں آئی یہ سامنے والی شاپ ہی اس کی شاپ ہے تو جب مجھے یہ بہت سمجھ میں آئی تو پھر میں اس کی شاپ میں انٹر ہو گئی یہ مجھے دیکھے پہچان گیا تھا کہ میں ہوں اور اس نے لیپٹوپ کو سٹارٹ کیا جب اس نے لیپٹوپ کو سٹارٹ کیا تو اس کو لگا میں سمجھتی کہ شاید ایکسپاریریشن کا پرابلم اس کی دیٹ دوبار سٹارٹ کر تو ٹھیک ہو جائے گا بات اس نے بتایا کہ دیٹ کا پرابلم نہیں ہے ایکچیلی میرے لیپٹوپ کو یہ ہوا تھا کہ یہ سلیپنگ موڈ بے چلا گیا تھا اور یہ جو ہے مطلب کزادے ورکاوٹ کیا اس نے تو اس کو نیند آئی تھی سو گیا تھا آرام کی سروعت تھی تو اس نے جسٹ ایک بٹن کو جو ہے آف 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 آن کر کے سہی کر دیا اس نے تو ایکچیلی یہ لیپٹوپ آل اتنا اچھا ہے کہ یہ چھوٹی چیزوں کو فوری طور پر ٹھیک کر رہتا ہے سمجھ لیتا ہے لیپٹوپ کے اندر کیا مسئلہ ہے ہم دوسرے لیپٹوپ آلوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ ڈائرک یہ ہی کہتے ہیں کہ ونڈوز کا پرابلم ہے پھر ٹھیک ٹھیک پیسے لے لیتا ہے اور ونڈوز ٹھیک کر کے لیتا ہے یہ چھوٹی موٹی پرابلمز کے پیسے چارج نہیں کرتا ہے اور لیپٹوپ کو نورمل ٹھیک کر کے دے دیتا ہے تو پھر میں نے اسی سے سیلے کانٹیک کیا اور اس کے پھر شاپ جو کہ مجھے پتا نہیں تھی تو میں ڈھونٹے ہوئے یہاں پر آئے دوسرے لوگ تو ہوتے ہیں وہ فورم بک پیسہ کھانے کے لیے ہی بیٹھے ہو ہوتے ہیں یہ بس یہ چھوٹے موٹے کام فریے میں کر دیتا ہے اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایکسپیریشن کا پرابلم ہوئا تھا مطلب لیپٹوپ کی ڈیٹ ایکسپیر ہوگی تو اس نے ڈیٹ سیٹ کر دیتی ایسے ہی نورملی اور اس با اصل میں لیپٹوپ سلیپنگ مور پر چلا گیا تھا اور اس نے بس ایک بٹن کو آف اور آن کر کے سٹارٹ کر دیا اس کے یہ شاپ نورمل سے شاپ ہے جو کہ میں نے دیکھی تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہاں پر شاپ جو لوگ بہت اچھے سیٹ اپ کرتے ہیں یہ لیپٹوپ والا کافی آن ایسٹ بندہ ہے اس لئے میں اسی کے پاس لے کر آتی ہوں یہ کافی ایج کا انسان ہے سفیت داری وغیرہ ہے اس کی سفیت بال ہے لیکن بہت آن ایسٹ بندہ ہے اس لئے میں لیپٹوپ اسی کے پاس لے کر آتی ہوں بہت لوگ اس کے پاس لیپٹوپ لے کر آتے ہیں ایوین یہ سیکنڈ ہینڈ لیپٹوپس کو بھی فرسٹ ہینڈ بنا کر سیل کرتا ہے خیر میں لیپٹوپ ٹھیک ہو گیا تھا اور میں گھر واپس آگئی تھی تو یہاں میں آپ کو بس یہ دکھا لیتی کہ ہم کیسے جو ہے لیپٹوپس یہی کرانے کے لیے میں گئی تھی گھر پہ آنے کے بعد خیر میں نے کوکنگ کر لی تھی کوکنگ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کچھ سپیشل بناوں گی تو ہی شیئر کروں گی نومل ڈیشز شیئر کرنا مجھے اچھا ہے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے یہ تو ہم گھر میں بناتے ہیں تو ہمیں بنانے آتی ہے اگر نومل میں کچھ سپیشل ہو تو شیئر کر سکتا ہے یہاں میں نے فیش بنائی تھی سب نمک مرش ڈال کے بنای تھی بچوں کو دیکھو کہ یہ سپائسی چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کی ریسیپی شیئر کرنا کچھ نومل نہیں سمجھا اس کے علاوہ میں نے بیگن کی سبزی بھی بنائی تھی وہی نومل سی ریسیپی تھی کوئی سپیشل نہیں تھی یہاں میں اس کو بھون رہی ہوں میرے ہسپن کو بھی یہ بہت پسند ہے اور بیگن میں بھی بہت شوق سکھاتی ہوں ساتھی میں نے ادرک گوش بنایا تھا جی یہ سپیشل ریسیپی تھی لیکن میں اس کی ویڈیو شیوٹ کرنا بھول گئی تو اس لئے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی لیکن پھر کبھی میں بناوں گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ اس ادرک گوش کی ریسیپی شیئر کروں گا اور یہاں گوش مجھ سے زیادہ گل گیا تھا بچے بلیو میں یہ بہت مزے کی بنی تو بہت سمپل سے بہت ایزی ریسیپی ہے بچے میں انشاءاللہ تالہ جلد ہی آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو بھی شیئر کروں گی نیکسٹ یہ کہ میں یہاں بچوں کی درازیں سیٹ کر رہی تھی یہ کپڑے میں دراز میں کیوں رکھے میں آپ سرپرائز ہو رہوں گے میری بس ایک مجبوری ہے بس مجبوری ہے اس لئے میں دراز میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں اب میں یہاں آپ کو اپنا سپیکٹیکل یعنی آئی سائل گلاسے جو کے دور کی نظر کا چشمہ یہ ساف کرنا بتا رہی ہوں نورمال اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کافی داغ دھبے سے نظر آ رہے ہیں ستینچ اس نظر آ رہے ہیں کلیر نظر نہیں آتا ہے اگر ہمیں اس کو لگا لیتے ہو تو نورمال ہی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کپڑا لیتے ہیں اس سے ساف کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کلین نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں ان وائپ سے اس کو ساف کروں گی یہ وائپ میں نے ایکشن شاپ سے لیے تھے جس کا میں آپ کو وزٹ کرا چکی ہوں بہت سستے سے وائپ سے ہیں یہ زیادہ مہنگے نہیں ہیں ون یوروں میں ففٹی ہیں یا ون یور سے تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے کیونکہ پہلے ون یوروں کے ملتے تھے تو بس ان وائپس کو آپ کو اپن کرنا ہے کیونکہ یہ ویٹ وائپس ہیں یعنی گلے گلے سے ہوتے ہیں اور اس پر کچھ چشمے کے لیے مطلب بڑی اچھی سی سمیل آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر تو بس ان وائپس کو اپن کر کے آپ کو ان وائپس کے ذریعے ہی اپنے چشمے کو اچھے سے ساف کرنا ہے مطلب آپ اس کو اچھے سے ساف کریں گے تو یہ بلکل کلین ہو جائے گا بلکل ایسا جیسا آپ کا نیا چشمہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے ساف کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے میرا چشمہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اور پھر بلکل مجھے کلیر نظر آتا ہے درواز سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے مثلا تو میں یہ بہت کم یوز کرتی ہوں وائپس مطلب کہ جب ضرورت ہو دی جب بھی کرتی ہوں اگر آپ ڈیلی بیسیس پر اس کو یوز کریں تب بھی کر سکتے تو اگر ون سا منت آپ یہ پیک خرید بھی رہے یعنی کہ تو پھر آپ کا رام سے جو ہے ٹو منس یہ پیکٹ چل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے وائپس ہوتے ہیں میں تو بہت زیادہ اس کو یوز کرتی ہوں میرے چشمتیں آج سے ساف ہو گیا اور میرا ولوگ بھی آج بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی کے ساتھ یہ مجھے دیجئے جادت اللہ حافظ